اگر آپ ایس بی آئی کے گرہاک ہیں اور یونو ایس بی آئی استعمال کرتے ہیں آج آپ کو خوش خبری دینے والا ہے کہ یونو ایس بی آئی میں کسی بھی بینک ایکاؤنٹ کو آپ لنک کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ میرے سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی بینک کو آپ یونو ایس بی آئی میں اپنا ایکاؤنٹ ڈیٹیلز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یونو ایس بی آئی میں پوری طرقے سے اپ ڈیٹ دے دیا گیا ہے آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ یونو اسویے میں کوئی بینک ایکاؤنٹ کا ڈیٹیلز آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو دور جانے کی کوئی عوید سکتا نہیں ہے آپ پہلے کے طرح یونو اسویے کو اپن کریں گے اور اس میں لاؤگ ان کر لیں گے لاؤگ ان کرنے کے بعد آپ ہوم پیج پہ آ جائیں گے آنے کے بعد ایکاؤنٹ والے اپسن پہ آپ کو کلک کر دینا ہے ایسا کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں گو ٹو آدھر بینک ایکاؤنٹ ڈیٹیلز تو یہاں پہ آپ کو کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو دو راستے دیکھتے ہیں ایک تو اگریگیٹر آئی ڈی آپ کو بنانا پڑے گا اگریگیٹر آئی ڈی کیا ہوتا ہے آپ کو یونو اسویے میں کوئی بینک ایکاؤنٹ کو ایکسیس کرنا ہے تو اس کے لئے ایک الگ سے اگریگیٹر آئی ڈی بنانا پڑے گا اس کے بعد آپ یونو اس بھی ایسے کسی بھی بینک ایکاؤنٹ کو آپ ایکسیس کر سکتے ہیں ایگری گیٹر آئی ڈی بنانے کے لیے ایگری گیٹر آئی ڈی پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ این اے ڈی ایل پہ آپ کلک کر دیں گے اور جیسے ہی آپ یہاں پہ کلک کر دیتے ہیں ترمین کنڈیشن کو ایکسیپٹ کریں گے اور کنٹینیو والے اپسن پہ آپ کلک کر دیں گے ایسا کرنے کے بعد اس پیج کو تھوڑا سا آپ اوپر کریں گے اس کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں create your account ایگری گیٹر آئی ڈی بنانے کے لیے بس یہاں پہ آپ کو ایک پورا نام اپنا انٹر کر دینا ہے تو چلی ہم یہاں پہ اپنا نام پورا انٹر کر دیتے ہیں انٹر کرنے کے بعد ترمین کنڈیشن والے اپسن پہ آپ کو کلک کر دینا ہے اس کے بعد نیکسٹ والی بٹن پہ آپ کو کلک کر دینا اس کے بعد آپ کے ریجسٹر موال نمبر پہ OTP آئے گا OTP کو انٹر کریں گے اس کے بعد verify والے اپسن پہ آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد آپ کے message میں بھی آ جائے گا آپ کا aggregator ID بن چکا ہے ویڈیو کو لائک جرور کر دیجئے کیونکہ میں آپ کو step by step بتا رہا ہوں تو یہاں پہ آپ کو approve والے اپسن پہ آپ کو کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ approve والے اپسن پہ آپ کلک کریں گے اس کے بعد link والے اپسن پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کوئی بھی other bank account کو link کر سکتے ہیں یونو اس بی آئے میں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایکسیس bank آ رہا ہے بجاج فیننس آ رہا ہے تو یہاں پہ bank of verodah آ رہا ہے central bank آ رہا ہے اس کے بعد HDFC bank آ رہا ہے اس کے بعد ICIC bank آ رہا ہے پنجاب national bank آ رہا state bank of india bank آ رہا اور یہاں پہ یوکو bank بھی آ رہا ہے اور یہاں پہ جو بھی آپ کا bank account ہے وہ آپ یہاں پہ search بھی کر سکتے ہیں تو ہم sbi bank کو link کرنا چاہتے ہیں تو sbi bank کے اوپر آپ کلک کر دیں گے اور کلک کرنے کے بعد اس کے بعد موبائل نمبر یہاں پہ account details بھی آ جائیں گے step 2 میں اس کے بعد اس پیج کو آپ اوپر کریں گے اور اوپر کرنے کے بعد next والے option پہ آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد آپ کا account نمبر دکھائے جائے گا تو جو بھی آپ account نمبر کو link کرنا چاہتے ہیں اس پہ آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد اس پیج کو اوپر کریں گے اس کے بعد نیکسٹ والے بٹن پہ آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد آپ کے ریجسٹر موال نمر پہ اوٹی پی آئے گا اوٹی پی کو انٹر کریں گے اس کے بعد ویریفائے والے اپسن پہ آپ کلک کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ سیکسیس فول آپ کا بینک ایک آنٹ جو ہے لنک ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ میسیج بھی آ جائے گا اس کے بعد ڈن والے اپسن پہ آپ کلک کر دیں گے یونو کے ساتھ این اے ڈی ایل نے پارٹنر سیپ کیا ہے تو یہاں پہ آپ کوئی بھی ادھر بینک ایکاؤنٹ کو لنک کر کے اس کی پوری جنکاری آپ لے سکتے ہیں حالانکہ ابھی اس میں کم ہی فیچر دیا گیا ہے اور جیسے ہی فیچر اور بڑھاتے جائیں گے تو میں آپ کو ویڈیو کے دوارا جنکاری آپ کو دیتے جائیں گے بسرتے آپ ہی فیلال جو ہے کھاتے کو لنک کیا جا رہا ہے آنے والے سمیں میں اگر کوئی بھی اپ ڈیٹ اس میں دیا جاتا ہے تو میں آپ کو اسی چینل کے مادھیم سے بتانے والا ہوں تب تک کے لئے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر کے